سینئر صحافی اور تذیعہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ کیا عمران لور ہونے کا یہ مطلب ہے کہ عثمان بزدار کی وزارتِ آلہ کو پنجاب کا ذریع تریع دور قرار دے دیا جائے پرویز اللہ کو آئین کا سب سے بڑا نگے بان مان لیا جائے اور ہوابازی کے سابق وزیر غلام سرور خان کو ملکہ خیر خواہ عظیم تسلیم کر لیں اگر ایسا کریں گے تو آپ اپنی اقل کی توہن کے مرتقب ہوں گے سیاست اور معاشر میں کسی کتے کے پاؤں چاٹنا جہالت ہے خواہ وہ سگے لیلہ ہو یا شیرو اپنے ایک کالم میں حماد غزنوی بتاتے ہیں کہ مولانا روم سے حکایت ہے کہ ایک بار مجنو نے کہیں ایک کتہ دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو اس کی محبوبہ لیلہ کی گلی کا کتہ ہے سو آگے بڑھ کر کتے کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا دیکھنے والوں نے مجنو سے کہا کہ ایسے مردار خور اور ناپاک جانور کو چومتا چاٹتا ہے دیوانا ہو گیا ہے کیا اس پر مجنو نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم یہ کتہ کون ہے اور میری نظر میں اس کا کیا مقام ہے میں تو اس سے حسد کرتا ہوں کہ یہ لیلہ کی گلی میں رہتا ہے حماد غزنوی لکھتے ہیں کہ یہ جہانِ عشق کا مسلم اصول ہے کہ جس شیخ و محبوب کی نزبت حاصل ہو جائے محترم و موت پر ہو جاتی ہے لیکن اگر یہی اصول جہانِ سیاست پر لاغو کر دیا جائے تو معاشرے سے بلندی اور پستی اور عزت و بے توقیری کے مروجہ میار اتھل پتھل ہو کر رہ جائیں گے جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے سامنے باوقار اور باکردار رہ کر گزاری ہم ان کی زندگی بھر کی تپسیہ یہ کہہ کر برست کر دیں کہ کیونکہ آپ کا تعلق فلا سیاسی جماعت سے ہے اس لیے آپ حقارت کے پسترین درجے پر فائز ہو چکے ہیں صد افسوس کہ بطور معاشرہ ہم نے کچھ ایسی ہی حرکت کی ہے ہماری اقل کا عالم دیکھئے کہ پہلے ہم نے سیاست کو اندی بہبت اور اندی نفرت میں ماتا پھر عشق کا یہ اصول منو ان سیاست پر لاغو کر دیا اب عالم یہ ہے کہ مخالفین کی نظر میں نواز شریف کے سب سامی کرپ پٹواری ہیں اور عبران خان کے متوالے اخلاق باغتہ یوں تھی ہے اب جس جس نے آپ کے سیاسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے وہی باکردار ہیں وہی جید عالم ہیں وہی موتبر صحافی ہیں وہی مبیوطن ہیں وہی جری جرنیل ہیں اور وہی آلی شان جج ہیں حماد غزنوی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے مرغوب سیاسی رہنوا کے کھوٹے سے بندنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی بدعمالیوں سے صرف نگاہ کر لیں اور اسی طرح اگر کسی صحاب نے آپ کے سامنے باوصول اور باوقار زندگی گزاری ہے تو وہ شخص باوصول اور باوقار ہی سمجھا جائے گا خواہ وہ کسی بھی سیاسی نظریہ سے تعلق رکھتا ہو مثلاً حامد خان یا جسٹس وجہ الدین احمد کا صرف احترامی کیا جا سکتا ہے خواہ وہ پی ٹی آئی میں ہوں یا کسی اور جماعت میں یہی معاملہ میئے افتخار حسین افراس سیاب خٹک پرویز رشید رضا ربانی کا بھی ہے اور بھی ایسے کئی دوست ہیں جن کے دامن پر نہ تو مال کی نہ روہ محبت کے چھینٹے ہیں نہ جمہوریہ شکنی کے دبے یہ وہ برہمن ہیں جو کعبے میں گاڑے جائیں گے اصول پر کھڑے ہوئے لوگ آئین پر ڈٹے ہوئے لوگ صحافیوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ کچھ ایسے ہی ہے جن صحافیوں نے ہمارے سامنے بیستی سال ہر طرح کی تحریص اور ترغیب سے بچ کر اپنے فرائض دیانت داری سے ادا کیے ان اصحاب کو ہم نے صرف اس لیے لفافہ قرار دیا کیونکہ وہ ہمارے محبوب قائد کے قصیدہ گو نہیں تھے حماد غزنوی کہتے ہیں کہ عدالتوں کی طرف دیکھیں تو سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا جج چن لیا ہے اور پارٹی کے پیروکاروں نے اسی حساب سے ججوں کے عزت افضائی کا احتمام کر رکھا ہے یہ اندی محبت اور نفرت کی بہترین مثال ہے دوستو ایک لمحے کو توقف کر کے یہ تو سوچ لیجئے یہ جج کل تو نہیں پیدا ہوئے آپ ان کے کردار کی رفعتوں اور پستیوں سے آگا ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کی عمر بھر کے ریاضت آپ فقط اس لیے مسترد کر دیں کہ اس کے فیصلے آپ کو سیاسی طور پر فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں مثلا پندرہ قاضیوں میں سے ایک قاضی ایسا ہے جس کے اساس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جگ مگا رہے ہیں جس نے ریاست سے کبھی کوئی پنوٹ نہیں لیا جس نے توفے میں ملنے والا گلدان بھی توشہ خانہ میں جمع کروا دیا جس کو حال ہی میں سپریم کورٹ نے دعوت دی کہ آپ کی سات سال پرانی گاڑی تبدیل کر دیتے ہیں اور اس نے جواب دیا نو تینکیو ہمارے اندر تو یہ جورت نہیں کہ ہم ایسے شخص کی مخالف سمت میں کھڑے ہو جائیں آخر میں ہم ماد غزنیوی کا کہنا ہے کہ باکردار لوگوں کا حق ہے کہ سارا معاشرہ بلا سیاسی تفریق ان کا اترام کرے اگر ہم اہل حق کا ساتھ چھوڑ کر اہل ٹرک کا ساتھ اس لیے دے کہ ان کے کسی فیصلے سے ہمارے محبوب قائد کو کچھ وقتی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یہ خوفناک رویہ ہے اپنے باکردار لوگوں سے ایسا سلوک کرنے والے معاشرے بنجر ہو جاتے ہیں پھر وہاں آلہ آدمی پیدا نہیں ہوتے یہ قدرت کا اصول ہے باکردار آدمی کی عزت کریں چاہے وہ مخالف صف میں کھڑا ہو عشق کے اصول جہانِ عشق تک محدود رکھئے یاد رکھئے جہانِ سیاست اور معاشرت میں کسی کتے کے پاؤں چاٹنا جہالت ہے خواہ اوسعی لیلہ ہو یا شیئر ہو بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا